اللہ رب العالمین سارے انسانوں کا خالق ہے لیکن اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں میں انبیاء کرام کے عظیم طبقے کو فدیلت اور برطریتہ فرمائی ہے کوئی عام انسان مرتبے اور مقام کے لحاظ سے انبیاء کے قریب تر بھی نہیں ہو سکتا برابر ہونا تو بہت دور کی بات ہے پھر انبیاء میں بھی وہ نبی جن کو اللہ رب العالمین نے رسول بھی بنایا ہے ان کا مقام اور مرتبہ ان نبیوں سے بلند ہے جو صرف نبی ہیں بعض انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر کسی خاص قوم کی طرف ایک خاص مشن دے کر مبوس کیا جبکہ انبیاء کو اللہ رب العالمین کسی قوم میں مبوس نہیں کرتا ہے تو وہ انبیاء جن کو اللہ نے رسول بھی بنایا ہے ان کا مقام اور مرتبہ ان نبیوں سے بلند ہے جو صرف نبی ہیں دنیا میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے پھر رسولوں میں بھی اللہ رب العالمین نے پانچ رسولوں کو سارے رسولوں میں سب سے عالی مرتبہ سب سے عظیم مقام عنایت فرمایا ہے جن کو اللہ نے قرآن مجید میں علو العزمی من الرسول قرار دیا ہے کہ یہ باہمت رسول ہیں یہ حوصلے والے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ وہ رسولیں جن کو اللہ نے علو العزمی من الرسول قرار دیا ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ دیگر رسولہ کی مقابلے میں برتر اور بالا ہے پھر ان پانچ رسولوں میں دو رسول ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنے خلیل ہونے کا مرتبہ عنایت فرمایا ہے جو اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں اور خلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوستی کا سب سے جو عالی مرتبہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین نے ان دو رسولوں کو عنایت فرمایا ہے کون ہیں وہ دو خلیل ایک اللہ کے نبی اور رسول حضرت عبراہیم علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے خلیل اللہ کے مرتبے پر فائز کیا اور دوسرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان دونوں خلیلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ عظیم تر ہے بلند تر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سید و بلد آدم قرار دیا ہے کہ آپ آدم کی اولاد کی سردار ہیں آپ سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے امام سید الانبیاء ورمسلین ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وسلم یہ ساری فضیلت اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہیں